اللہ اس جواب کو کلیر کرتے اسألونکا عمیل اہی اللہ لوگوں نے آ کر سوال کیا یہ چاند برتا گھٹتا کیوں ہے نبی خاموش رہے تو پھر جواب آیا خلیہ مواقیتو للناس یہ لوگوں کے لئے وقت بتانے کا ذریعہ ہے اسألونکا عمیل روح لوگوں نے آ کر پوچھا کہ یہ روح کیا ہوتی ہے یہ دیکھتی نہیں ہے ہے کیا چیز آپ خاموش رہے ہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس کے بعد جواب آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کا حکم ہے یہ سألونکا عمیل محیث لوگوں نے آ کر پوچھا عورت کو جو محواری آتی ہے یہ حیز آتا ہے یہ کیا ہے نبی خاموش رہے اللہ کا حکم آیا قل ہوا ازن فاتذل النساء فی المحیث اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ یہ ناپاکی ہے اور مرد اس ناپاکی میں عورتوں سے دور رہے تو شک ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اللہ کے نبی جبریل امین پہ رجوع کرتے یا اللہ پہ رجوع کرتے اللہ اس کا جواب دے رہے تھے اب ہمارے پاس صحابہ کا مقدس طبقہ بھی نہیں ہمارے پاس نبی بھی نہیں ہمارے پاس جبریل بھی نہیں ہم خدا سے بات کرنے کا کوئی انٹرنیٹ بھی نہیں کوئی ایس پی یسٹیڈی کوڈ بھی نہیں کہ ہم خدا سے بات کر کر پوچھیں اے اللہ اب ہمارے پاس نماز کے دو طریقے ہیں آمین کے دو طریقے ہیں آٹھ رکاب ترابی ہے یا بیس رکاب ترابی ہے سر پر توپی رس کر نماز پڑھنا ہے یا بغیر توپی کے نماز پڑھنا ہے سینے پر ہاتھ بامنا ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ بامنا ہے رفعہ دین کرنا ہے نہیں کرنا ہم کیا کریں گے صحابہ کو تو سنب مل رہی ہم نے کیا خطا کی ہم نے کیا غلطی کی اگر ہم ہوتے صحابہ کے دور میں ہم ہی نبی کے عمل کو دیکھتے جو دیکھا ہم اس پر عمل کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں خوش قبری ملتی رضی اللہ عنہم و رضوان ان کو برا بالامت کا ہو میں ان سے راضی ہوں تم کون ہوتے ہو ان کی طرف منگلی اندھانے والے بعد کے لوگ کیا کریں گے یہ دین تو مکہ اور مدینہ کے لئے نہیں تھا یہ دین صرف طحابہ کے لئے نہیں تھا یہ دین صرف اللہ کے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے لئے نہیں تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیں میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم عمل کریں تو کس پر عمل کریں ہم نماز پڑھیں تو قوم کی نماز پڑھیں وہ نماز پڑھیں کہ جس کے اندر آمین زور سے ہوتی ہے یا وہ نماز پڑھیں کہ آمین آہستہ ہوتی ہے کس کے بارے میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ایک روایت ضعید ہے لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا آپ نے فرمایا ایک صحابی نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صحابہ میں اختلاف ہے آپ کے صحابہ میں عمل میں اختلاف ہے کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے کوئی رفیدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کوئی سینے پر ہاتھ بانتا ہے کوئی ناف کے نیچے ہاتھ بانتا ہے کوئی کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی مونوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی آمین زور سے کہتا ہے کوئی آمین آہستہ کہتا ہے کوئی تقدیرات شہ کہتا ہے عید میں کوئی چار تقدیرات کہتا ہے اللہ کے حضیر Muhammad sw آپ کے صحابہ کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے ان میں کون سچا ہے کون اس میں سچا نہیں ہے کس کا راستہ ہدایت والا ہے اور کس کا راستہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہے دوپ کا دوپ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب اپنی طرف سے نہیں دیا میں نے آپ کو بتایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب ہو سکتا تھا وحی خفی آتی آپ جواب دے دیتے لیکن جب وحی نہیں آتی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر ماتے ہیں میں نے اللہ کے میرے صحابہ اکرام کے اختلاف کے بارے میں سوال کیا یہ جو تمہارا سوال ہے اس سوال کو میں نے اللہ کے دربارے میں پیش کر دیا کہ قرآن خود سات لہجوں میں نازل ہوا یہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے یہ امام آنسن کوفی رحمت اللہ علیہ کا ترض ہے اس کے علاوہ اور چھے ترض ہیں سے اور لہجے ہیں جس میں کلام پاک پڑھا جاتا ہے سباہ کاری اس کو کہتے ہیں تو صحابہ اکرام صحابی نے پوچھا سات لہجوں میں آپ کے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں کئی طریقوں سے آپ کے صحابہ نماز پڑھتے ہیں ہم مانے تو کس کی مانے اور ان میں کون اونچے مرتبے کا کون بادوالے مرتبے کا ہے کیا اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حق پر ہو ایک باطل پر ہو ایک سچ پر ہو ایک جھوٹ پر ہو ایک جنت کے راستے پر ہو ایک جہنم کے راستے پر ہو کیا اختلاف کس درجے کا ہے کہ آپوزیٹ پارٹی بن جائے پریخ پارٹی بن جائے یعنی زبردست اختلاف بھگڑا ہے اللہ کے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کے سوال کو اللہ کے دربار میں پیش کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دے پورے کے پورے صحابہ ہلایت یاستہ ہیں جو صحابی جو عمل کرے ہر عمل اُس کا خابلِ حجت ہے ہر صحابی کا عمل نجات دینے والا ہے ہر صحابی کا عمل جنت تک پہنچنے والا ہے دو عمل کے اندر جنت جہنم کی بات نہیں ہے دو عمل کے اندر حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہے دو عملوں کے اندر سفید اور کانے کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ ہر صحابی کا عمل اللہ کو محبوب ہے اللہ کو پسندیدہ ہے اچھا ہر صحابی کا عمل اللہ کو پسندیدہ ہے تو آپ کے بعد آنے والا طبقہ آپ کے بعد آنے والی قومیں وہ کس کے طریقے پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا جواب دیا اصحابی کل نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اس زمانے کے اندر جب یہ ہائیوے نہیں تھے اسٹیٹوے نہیں تھے اور یہ نیشنل روڈ نہیں تھے تو لوگ جو راستہ معلوم کرتے تھے وہ ستاروں کو دیکھ کر معلوم کرتے تھے آج بھی دیہاتی لے ستاروں کو دیکھ کر راستے کا پتا کرتے ہیں کہ ان کا گاؤں قسم آتا ہے جنگل کون سے راستے پر بڑھتا ہے ستارے رہبری کرتے ہیں اللہ کے حبیب پاک آغائیں دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاک فرمایا اصحابی کل نجوم میرے صحابہ ستاروں کے معنی میں بِأَيِّهِمْ اِخْتَدَئِتُمْ اِخْتَدَئِتُمْ ان صحابہ میں کسی ایک صحابی کے طریقے پر چلوگے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے صحابہ کا ہر طریقہ صحابی کا ہر عمل قابلِ حجت ہے اور قابلِ عمل ہے اگر کوئی آمین زور سے کہتا ہے اس لیے کہ وہ صحابی کے عمل کو دیکھ کر کرتا ہے وہ بھی جنت کا پروانہ پانے والا ہے اگر کوئی آمین آہستہ کہتا ہے اس لیے کہ صحابہ اس عمل کو کرنے والے ہیں وہ بھی جنت کا راستہ پانے والا ہے اگر کوئی رفعہ دین کرتا ہے اس لیے کہ صحابہ کرتے ہیں یہ سمجھ کر کرتا ہے وہ جنت پانے والا ہے اگر کوئی رفعہ دین نہیں کرتا اس لیے کہ صحابہ نے رسائے دین نہیں کیا وہ بھی جنت پانے والا ہے ان کو چھوڑ کر صحابہ کے عمل کو چھوڑ کر لے صحابہ کے عمل کو تیر مارو صحابہ بھی امتی ہم بھی امتی صحابہ بھی نبی کی قوم ہم بھی نبی کی قوم صحابہ کوئی نبی نہیں صحابہ کوئی رسول نہیں صحابہ پر کوئی جبریل نہیں آئے صحابہ پر کوئی وحی نہیں آئی کوئی الہام نہیں آیا اس لیے صحابہ اور ہم دونوں دین کے سمجھنے میں برابر ہیں یہ بہت بڑا ستنا ہے امت کے اندر وہ طبقہ غیر مقلدوں کا طبقہ ہے دین کے اندر وہ طبقہ ہے دین کے اندر وہ طبقہ ہے جنت کی برابر کا پروانہ جہنم سے برابر کا پروانہ چھکارے کا پروانہ لیمن رآانی اس آدمی کے لیے ہے جس نے مجھے دیکھ لیا جس تحادی نے ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتخال ہو گیا آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت کا پروانہ ہے آپ یہاں اتنی بات کہہ کر رکھ جا سکتے تھے لیکن آپ نے فرمایا ولیمن رآارانی جس نے مجھے دیکھا اس کے چہرے کو جس نے دیکھا اس کے لیے بھی اللہ تعالی جنت واجب کر دیتے ہیں صحابہ اکرام کا مقام یہ ہے کہ صحابہ کے چہرے کو ایمان کی حالت میں جو دیکھتا ہے اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے یعنی تابعین کا طبقہ آپ نے فرمایا صحابہ کا مقام اتنا ہمتا ہے کہ ان کو دیکھنے والے پر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے تو صحابہ اکرام کے عمل کے بارے میں اگر کوئی تنخیط کرتا ہے کوئی طبقہ یا کوئی جماعت کہتی ہے نہیں صاحب وہ بھی امت ہم بھی امت ان پر قرآن ناظر نہیں ہوا وہ نبی نہیں تھے وہ رسول نہیں تھے ان کے طابعہ جبرائیل نہیں آتا تھا ہم صحابہ کے محتاج نہیں کلامِ بات کے سمجھنے میں حدیث کے سمجھنے میں دین کے سمجھنے میں یہ انگریزوں کی چال ہے یہ انگریزوں کی سادیت ہے دین سے رشتے کو کاتنے کے لیے اور خدا سے رشتے کو کاتنے کے لیے اور قوم کو نبی کے طریقے سے ہٹانے کے لیے آپ جانتے ہیں ہندوستان کے اندر انگریز نے جب حملہ کیا پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس وقت جو مسلم بادشاہ تھے وہ تمام کے تمام حنفی المسلک تھے سیدنا امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مقلق تھے اس وقت انگریز نے ہندوستان کے اندر ایک سبقے کو پیلا کیا اسے چاہیئے تھا کہ وہ فتوا دے کہ انگریزوں کی حکومت جائز ہے حلال ہے وہ فتوا دے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا انگریز کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت انگریزوں کی سلطنت آئین اسلام کے لزاد کے موافق ہے یہ کہلوانے کے لیے اسے مسلمانوں کا ایک منافق تبقے کی ضرورت تھی مسلمانوں کے ایک غتدار تبقے کی ضرورت تھی ایک دشمن تبقے کی ضرورت تھی چنانچہ اسے نیا نظیر حسین مل گئے محمد حسین بٹال بھی مل گیا غلام احمد قادیانی مل گیا احمد رضاقان بریل بھی مل گیا امت کے کچھ منافق تبقہ انگریزوں کو مل گیا جو انگریزی حکومت کو حلال اور سب ثابت کرنے لگے اور ہمارے اکابرین نے جو دیہاد کیا انگریزوں کے خلاف جو علم بغاوت کو بلند کیا اس کے تعلق سے پتہ سادر کرنے لگے ہندوستان چندر انگریزوں کے خلاف جہاز کرنا حرام ہیں اور ناجائب ہے محمد حسین بٹالی اس قسم کے وہ لوگ تھے جن کو انگریزوں نے قریدا پراپٹیز دی جائدات دی روپیا دیا سیسا دیا سمسل علماء کا خساب دیا اور بڑے بڑے القابوں سے نوازا اور نوازنے کے بعد انہیں کہا کہ تم مسلمانوں کے اندر خوب ڈالو یہ طبقہ جو غلام احمد قادیانی کا تھا یہ طبقہ احمد رضا بریلی کا تھا اور یہ طبقہ محمد حسین بٹالی میان ازیر حسین کا تھا یہ جب انہوں نے دیکھا ہندوستان کے اندر جو حکومت کرنے والا طبقہ تھا وہ ہنفیوں کا طبقہ تھا مسلمان بابشہ ہنفی تھے تو سب سے پہلے انہوں نے جو حملہ کیا وہ حملہ ہنفیوں کی جماعت پر کیا کہ ہنفی مسائلی کے اندر گندے گندے مسائل ہیں سیکسی مسائل ہیں عیتے مسائل ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں حدیث سے کوئی تعلق نہیں لوگو امام آدم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں اللہ نے تمہیں سمجھ لی اللہ نے تمہیں سراسد دی اللہ نے تمہیں عقل دی اللہ نے تمہیں سمجھنے کا مادہ دیا امام صاحب کی تخلید نہ کرو اصل میں اس وقت مقصد یہ تھا امام صاحب کی تخلید سے ہٹا کر گویا وقت کے جو بادشاتے حنفی المطلب بادشاہ اس وقت ہی جو حنفی عدالتیں بھی ان عدالتوں کے تعلق سے وغاوت کے جراسین کو پیدا کرنا اور قوم کے اندر اس وقت کے جو حنفی بادشاتے ان کے تعلق سے علم وغاوت کو بلند کرنے کے لیے حنفیت پر حملے کرنے شروع کر دیئے کہ حنفیوں کا یہ مسئلہ قرآن کے خلاف ہے حنفیوں کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے حنفیوں کا یہ مسئلہ صحابہ کے عمل کے خلاف ہے اور حنفی بیس رکعات نماز پڑھتے ہیں صحابہ نے آٹھ رکعات چرابی کی نماز پڑی حنفی توپی پڑھ کر نماز پڑھتے ہیں تم ہیٹ پین کر نماز پڑھو یا بغیر توپی کے کرافت کرتے ہوئے نماز پڑھو حنفی مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق پڑھتے ہیں تم مرد اور عورت دونوں مسجد میں آؤ دونوں عیدگاہ میں آؤ دونوں ایک طریقی کی نماز پڑھو انگریز کا جو نعرہ تھا کہ مرد اور عورت برابر کے ہیں اس نعرے کو بلند کرنے کے لیے یہ نام نحاس محمد حسین وٹالی کا غیر مقلق کا طبقہ اس سے پہلے دنیا میں اس نام کا کوئی طبقہ اس نام کا کوئی فرخہ ایسا سوچنے والا کہ اماموں کے خلاف تحریک چلانے والا اس سے پہلے پیدا نہیں ہوا تاکہ وقت کی عدالتوں کے خلاف وقت کے بادشاہ کے خلاف اور وقت کے علماء کے خلاف زہریل جراؤتی عوام کے اندر پیدا کر سکے عوام کے اندر علم وغاوت پیدا کر سکے گندے گندے ایسے مسائل جس سے انسان سن کر کھابرا ہو جاتا ہے در جاتا ہے اور سوچنے پر مجمور ہو جاتا ہے ہاں محمد حسین وٹالی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے مثال کی طور پر انہوں نے کہا تمہارے ہنفی مسلک کے اندر ایک مسئلہ ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور قرآن دیکھ کر پڑھ لے اس کی نماز فاتد ہو جاتی ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہو عورت کی شرمگاہ پر نگاہ پڑھ جائے اس کی نماز ہو جاتی ہے اس مسئلے کو لیا اچھانا دیکھو ہنفی مسلک کتنا گندہ ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نبی کے مقابلے میں رسول کے مقابلے میں خود نبی بن گئے خود رسول بن گئے اپنا مسلک بنا لیا اپنا مذہب بنا لیا لوگوں محمدی بنو حنفینا بنو اخل سے کاملو اللہ کا قرآن اگر کوئی نماز میں پڑھتا ہے دیکھ کر نماز ٹوٹ جاتی ہے عورت کی شرمگاہ کو دیکھتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی دیکھو یہ نبی کے غدار ہیں یہ نبی کے دشمن ہیں دیکھو انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ آدمی جو ہے نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد فردیس چلا جاتا ہے سعودی چلا گیا امریکہ چلا گیا اور اس بیوی کو یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اخل سے کام لے لوگو محمدی بنو احمدی بنو حنفینا بنو حنفیت ایک گت ہے اس گت کی پوجا نہ کرو شرک نہ کرو دیکھو کتنا گندہ مسئلہ ہے انہوں نے کہا انہوں نے لکھا ہے وہ سعودی نے دس سال پہ اس کی بیوی کو دو چار بچے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب یہ بچے اسی کے ہیں ایک دھیڑ بھی نہیں مانتا ایک چمار بھی نہیں مانتا دنیا کی انگریزوں کی عدالت اور دنیا کی دھیڑی عدالت بھی کہتی ہے نہیں صاحب جب شوہر نہیں ہے اور جب وہ اس کے بسترے پر سویا نہیں ہے کہاں سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور دیکھو حنفی مسئلک کی کتابوں کے اندر ایسے ایسے مسئلے لکھے ہوئے ہیں حقیقت کچھ اور ہوتی ہے لیکن اس حقیقت کو بتانے کے لئے مثال کے طور پر فقہان نے کتابوں کے اندر لکھا سور انسانی طیب انسان سین وو رے اصل میں عربی میں سین وو رے یہ کہتے ہیں کہ ایک زبان کی بولی ہوتی ہے اور ایک زبان کی گالی ہوتی ہے عربی میں سین وو رے کے بانے جھوٹے تھے اور اسی کو ہم اردو